مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفر ہمارے سامنے کی آیا ہے کہ کیا کرنٹ سے مرنے والا الیکٹرک شوق سے مرنے والا آدمی شہید ہے تو دیکھئے شہید کون کون لوگ ہیں اللہ کی راہ میں شہادت کے علاوہ کون کون سی ایسی موت ہے کہ اس موت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو شہادت کا ثواب ملے گا آئیے جانتے ہیں موتا امام مالک کی سکش ٹو نائن نمبر کی چھ سو انتیس نمبر کی روایت ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الشہداء سات ہیں سیون ہیں سیون قتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں شہادت کے علاوہ سات قسم کے شہدہ ہیں المتعون شہید جس کو تعون کی بیماری ہو جائے تعون میں مر جائے وہ شہید ہے والغرق شہید جو ڈوب کر کے مر جائے وہ شہید ہے وَصَاحِبُ وَذَاتِ الْجَمْ بِشَهِدٌ ذات الجم کی بیماری میں جو مر جائے ذات الجم میں یہاں پہلو میں خطرناک اس میں کا پھوڑا نکلتا تھا اور آدمی اسی میں چل بستا تھا تو آپ نے فرمایا کہ ذات الجم کی بیماری میں جو مر جائے وہ شہید ہے وَالْمَبْتُونُ شَهِيد اور پیٹ کی بیماری میں دست وغیرہ آ رہا ہتا مر گیا تو وہ بھی شہید ہے وَالْحَرِقُ شَهِيدٌ جل کر کے جو مر جائے وہ شہید ہے وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْحَدْ مِ شَهِيدٌ اور کوئی امارت کسی کے اوپر گر جائے اور وہ مر جائے وہ شہید ہے وَالْمَرْأَتُ تَمُوتُ بِجُمْعِنْ شَهِيدٌ اور جو عورت ڈیلیوری کے درمیان بچے کی پیدائش کے دوران مر جائے وہ بھی شہید ہے تو اس لشٹ میں ظاہر ہے کہ الیٹرک شوق سے مرنے والا شامل نہیں ہے لہٰذا کرنٹ سے مرنے والا شہید کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا ہاں اچانک مرنے والوں کی کیٹیگری میں آئے گا اور ایک مومن کے لیے اچانک جو موت ہوتی ہے وہ بھی راحت ہوتی ہے پیارے نبی سے حضرت عائشہ نے پوچھا یہ مسند احمد کی ٹو فائیب زیرو فور ٹو پچیس ہزار بیالیس نمبر کی حدیث ہے اما عائشہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اچانک موت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا راحت للمومن و اخذت اسفن للفاجر مومن کے لیے راحت ہے اور برے آدمی کے لیے اللہ کی پکڑ ہے اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب والی پکڑ ہے